مفسر قرآن موسن ملت شیخ موسن علی نجفی چیسی بیس کی عمر میں پروردگار کے حضور پیش ہو گئے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ناظرین شیخ موسن علی نجفی کی ملت تشیع پاکستان کے لیے بے پنا خدمات ہے جامت القوسر حیدی ٹی وی چینل اور تفسیر قرآن آپ کے کارہائر نمائیہ میں سے ہیں آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ پاکستان کے شمالی علاقجات اسکردو بلکستان کی تحصیر کھرمنگ کے گاؤں منٹوکہ میں 1938 کو پیدا ہوئے تدائی تعلیم کے بعد عالی تعلیم کے لیے آپ 1966 میں حوضہ علمی نجف اشرف عراق تشریف لے گئے جہاں اس دور کے ممتاز اساتذہ اکرام سے جدید علوم سے بیرامند ہوئے آپ حوضہ علمی نجف اشرف میں حضرت آیت اللہ العزوان سید ابن قاسم الخوی اور شہی صدر جیسی شخصیات کے شاگردوں میں شمار ہوتی تھے چنانچہ وطن واپسی کے وقت آیت اللہ العزوان کچھ سرح نے انہیں اپنا وکیل معین کر دیا انہوں نے لدف اشرف میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی عربی زبان میں ایک کتاب الناحجن سوا فی المعانی المولا والولی لکھی جس تے ان کی علمی صلیلیت اور عربی زبان پر دسترس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے شیخ موسی نجفی 1974 میں پتر عزیز پاکستان واپس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی عوم اور ملت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا عظم کیا انتہائی مشکلات کے باوجود انہوں نے اسلام آباد میں اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور بہت ہی جل پاکستان کے دور دراز علاقوں میں تعلیم اور فلاحی عمور کا جال بشا دیا انہوں نے محلات اور بڑے مکانوں میں رہنے کے بجائے اسلام آباد میں واقع اپنی درزگاہ جامعہ الیپیت کے گوشے میں نیت سادہ طرز زندگی میں رہنا پسند کیا آپ اتحاد بین المشلمین کی سب سے بڑے دائیوی ہیں فلاحی عمور میں خصوصاً دوزر پانچ کے زلزلہ زدگان اور دوزر دس کے سیلاب زدگان کیلئے گیارہ ہزار مکانات بلا امتیاز مذہب و مسلک تعمیر کیے انہوں نے کبھی بھی مسلک کی بنا پر تفریق نہیں کی شیخ محسن نجفی مرحوم نے ہمیشہ احترام انسانیت کو بد نظر رکھا یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں تقریروں میں اسی بھی قسم کا نفرت انگیز واواد نہیں دیکھا جا سکتا گزستہ 35 سال کے دوران انہوں نے اپنی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ رفاہی اور معاشرتی میدانوں میں بھی ملت پاکستان کے لیے متعدد بنیادی اور گناہ قدر خدمات انجام دی ترجوع قرآن کریم جو بلاغ القرآن کے نام سے شائع ہوا اور علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوا تفسیر القوسر قرآن کریم جو دس جلدوں پر مشتمل ہے مختلف موضوعات پر عربی اور اردو زبان میں دس ویوں مشتقل تعلیفات تصالیف میز متعدد کتابوں کے ترجوعیں تعلیمی خدمات سوا ایجوکیشن سسٹم پاکستان انٹرمیڈیٹ کالج ٹیکنیکل کالج پینا میڈیکل کالجز میڈیکل میڈل اور پرائمری سکول قائم کیے ذہین اور نوایاں کارکردگی دکھانے والے سمپڑوں نادار اور مستحق طلبہ و طالبات کو وظائف جاری گئے طلبہ و طالبات کے لئے مدارس قائم گئے مدارس میں سے ایک جامتن کوسر ہے جو پاکستان کے دینی مدارس میں ایک عالی مقام رکھتا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مروجہ دنیاوی تعلیم کی سہوریات بھی موجود ہیں یہاں کے سہپڑوں فارغ التحصیل طلبہ اندرون ملک اور بیرون ملک علمی حلقوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں سینٹنو طلبہ ایم فیل اور پیس جی کے ڈگریہ حاصل کر چکے ہیں آپ نے حسینی فانوڈیشن کے تحت دکی انسانیت کی خدمت کی قدرتی افعاد اور انسانی سانیات پر دکی انسانیت کی فوری امداد فلاو بہبود کے اردمات میں پیش پیش رہے صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی جانب سے آپ کے ادارے کو حسنین کا کردگی اوارڈ بھی دیا گیا آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا